زائشہ اس وقت اپنی کتابوں میں سر دیئے بیٹھی تھی وہ اس وقت نہا کر آئی تھی اور سارے بال اس کی کمر پر بکھر تھے تب ہی اس کے بھائی نے اس کے آ کر کہا آپ بھی اممہ کی بات سن لیں وہ کب سے بلا رہی ہیں آپ کو اس کی بات پر اس نے غصے سے اس کے طرف دیکھا ایک تو اممہ کو بھی نا سارے کام تب یاد آتے ہیں جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں ہزار دفعہ کہا ہے کہ میرا کل ٹیسٹ ہے پڑھنے دن پر نہیں میرے گھر والے مجھے سکون کہاں لے لے دیتے ہیں وہ مسلسلہ غصے سے بول رہی تھی پرستیں جوتے پہنے اور کمرے سے باہر نکل گئی سامنے ہی چارپائی پر سیرت مراد سلائی مشین لیے بیٹھی تھی زائشہ بچے ذرا مشین میں یہ دھاگا تو ڈال دو انہوں نے اسے اسے اپنے پاس کھڑے دیکھ کر کہا اممہ یہ کوئی وقت ہے کپڑے سلائی کرنے کا رات کے آٹھ بجھ رہے ہیں اس وقت تو چپ کر کل سے میرا سر کھایا تھا کہ میرا سوٹ سلائی نہیں کیا اب کر رہی ہیں تو بولنا شروع ہوگی اب جلدی کروڑ ڈھال کے تو دھاگا انہوں نے زائشہ کو جھاڑ پلا دی وہ ضب کرتی چارپائی پر بیٹھی اور مشین میں دھاگا ڈالا اسے اٹھتے دیکھ کر اممہ فورم بولی اب تم کہاں جا رہی ہو اممہ وجہ پڑھنا ہے کل میرا ٹیسٹ ہے نا آپ کو بتایا تو تھا اچھا بعد میں پڑھتی رہنا ابھی بیٹھوں مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ان کی بات پر وہ دوبارہ چارپائی پر بیٹھ کی ہاں بولو اممہ کہتو میں پتا ہے کہ وہ شمیم آئی تھی آج پھر سیرت مراد نے اپنی اینک ادھار کر سائٹ پر رکھی اور اس کی طرف دیکھتے ہو کہا کون شمیم اممہ ارے وہی نا جمیل کی بہن جمیل کا نام سن کر سائشہ کے چہرے پر غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اچھا اب کیا کہہ گئی یہ وہ زائشہ بیٹا تم سوچے تو صحیح اس بارے میں سیرت مراد کی چہرے سے فکر مندی واضح طور پر نظر آ رہی تھی وہ کسی صورتی رشتہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی پر زائشہ کی زد کے سامنے وہ مجبور ہو گی تھی اممہ پلیز پتہ نہیں کہ آپ پٹی بڑھائی اس نے آپ کو پر میری ایک بات سن لیں کہ میں اس جمیل سے شادی نہیں کروں گی لیکن بیٹا انگار کی کوئی وجہ تو بتاؤ اتنی دفعہ آ چکی اس کی بہن میرے پاس نہ وہ جہیز مانگنے نہ کچھ اور بس سادگی سے شادی کریں گے کیا ملے گا کوئی ایسا رشتہ جو بھی آئے گا جہیز کی ایک لمبی لسٹ اپنے ساتھ لائے گا بس مجھے نہیں بتا اممہ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی اور اہی بات وجہ کی تو وہ ایک نمبر کا آوارہ انسان لگا ہے وہ مجھے جب بھی میں ایک آلیس سے آتی تھی گلی کے کونے میں کھڑا ہوتا تھا اور سر سے پیر تک مجھے گھورتا تھا پتہ نہیں کہاں سے وہ آپ کو اتنا نیک لگا اس کی بہن آپ پوچھے نا کہ کیوں انکار کری تو بتا دیجئے کہ پہلے اپنے بھائی سے سوال کرے کہ کیا تک بنتی تھی اس کی یوں گلی میں کھڑے ہو کر میری بیٹی کو تارنے کی وہ اپنی بات کہہ کر فوراں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور پیچھے سیرت مراد اس کی باتیں سن کر سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی عجیب مسئبت ہے یار یہ بھی اپنے کمرے میں آ کر اس نے کتاب اٹھا کر زور سے بیٹ پر پھینکی آگے کیا کم مسئلہ زندگی میں جو یہ جمیل نامی مسئلہ بھی آ گیا جینا حرام کر دیا ہے اس نے اب بھیجے اپنی بہن کو تو موہ پر زلیل کر کے واپس بھیجوں گی وہ اپنی کتابوں کو مسلسل ادھر ادھر پٹختے ہوئے موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھا رہی تھی اندھیرے میں دوبے سفید بنگلے پر اب سورج کے کرنے بکھر چکی تھی دھوپ تہزدی پر ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی لاؤنج کی طرف سے گلے بنے گلاس وال سے اندر کی طرف دیکھو تو ڈائننگ ٹیبل پر فاروق حیدر سربراہی کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے چند لوازمات رکھے تھے دیان آجاؤ نیچے بطول حیدر سیڑھیں کو کدارے کھڑی دیان کو آوازیں لگا رہی تھی وہ کچن میں جاتی اور کچھ دیر بعد پھر سیڑھیں کے پاس آ کر وہی عمل دہراتی فاروق حیدر نے مسکراتے ہو اخبار فولڈ کر کے ٹیبل پر رکھا اور اورنج جوس کلاس میں ڈالا یہ سب ان کے گھر کا روز کا معمول تھا دیان ہر صبح بطول حیدر کو یوں ہی ستاتا تھا دیکھ لیں آپ مجاہ لکے جو یہ لنکہ ایک بار بلانے پر آج ہے بطول حیدر کرسی کھیچ کر فاروق حیدر کے دائیں جرم بیٹھ کی تمہیں پتہ تو ہے نا بطول کہ وہ تمہیں ستاتا ہے جب تک تم خاموشی سے آ کر ڈائنگ ٹیبل پر بیٹھنا جاؤ وہ بھی نیچے نہیں آئے گا ہاں پتہ ہے مجھے جان بوجھ کر ستاتا ہے وہ مجھے لو دیکھو آ گیا تمہارا صاحب زادہ فاروق حیدر نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر کہا اسلام علیکم مام اینڈ ڈائڈ دائیان بطول حیدر کے سامنے کرسی کھیچ کر بیٹھ گیا اور مسکراتی نظریں اپنی ماں پر ٹکا دی بہت ہی زیادہ بتتمیز ہو تم دائیان اہو ریلی شکریہ ملکہ آ لیا اور کچھ دائیان سینے پر ہاتھ رکھ کر عدب سے آگے کے درو جھک کر بولا تھا وہ اس وقت نکسک ستیار نکھرا نکھرا بہت پیارا لگ رہا تھا گری جینس کی اوپر وائٹ شرٹ پہنے اسے بلیک جیکٹ اتار پھر اس نے اپنی بلیک جیکٹ اتار کر ساتھ والی کرسی پر رکھی یہ اتنی گرمی میں جیکٹ کا کیا کرنا ہے تم نے اوہ مام اٹس فیشن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ہاں بالکل مجھ تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا سب کچھ تو تمہیں معلوم ہے نا اب چپ کر کے ناشتہ کرو بدول ہندر غصے سے بول کر اپنی کرسی سے اٹھی اور دیان کے ساتھ ہلی کرسی پر جا بہتھی ہارٹ پارٹ سے گرم گرم پراتھیں نکال کر اس کی پلیٹ میں رکھے اور اورنج جوس اس کے گلاس میں ڈالا ساتھی دیان کا فیوریٹ انڈو کا حلوہ بھی تھا بدول ہندر سے اسی طرح ہمیشہ کھانا نکال کر دیتی تھی اور کبھی وہ زد کرتا تو اپنے ہاتھوں سے کھلا بھی دیتی وہ ان کے لئے آج بھی دس سال کا غازی ہی تھا ہم آج کچھ آبو حواز دیان فاروق حیدر کی طرف جھک کر سرگوشی کی اس انداز میں بولا دیان چھپ کر کے ناشتہ کرو آواز نہیں آئے مجھے تمہاری بدول حیدر نے اس کے کندے پر ہاتھ مارتے ہو کہا مام میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں ہاں تم چھوٹے نہیں ہوں لیکن حرکتیں تمہاری دو سال کے بچوں والی ہیں ابھی تمہارے کمرے میں جاؤں گی تو اتنا گند پھیلا ہوگا کہ سارا دن لگ جائے گا مجھے صاف کرتے کرتے پر مام وہ تمہیں جان بوجھ کر کرتا ہوں تاکہ آپ سارا دن بیزی رہیں وہ مسکراتے ہو بولا تھا اور سچ بھی یہی تھا کہ دیان بہت صفائی پسند تھا پر یہاں وہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتا تھا ٹوٹ پیس کے ڈھکن میں بند کرنے سے لے کر گیلا تولیے لٹکانے تاکہ وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا اور اس سب کی وجہ صرف ایک تھی کہ وہ بدول حیدر کو ان سوچوں کے دھارے میں ڈوبنے سے پچانا چاہتا تھا جو وہ ان کی غیر موجودکی میں ہر وقت کرتی رہتی تھی وہ گھر کو اور خصوصا اپنے کمرے کو اس قدر گندہ کر کے جاتا تھا کہ بدول حیدر کا سارا دن اس کے کام کرتے کرتے گزر جاتا ہاں پتا ہے مجھے سب پتا ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے ایک نہیں دس بیٹے ہیں تم اتنا گند پھیلاتے ہو اوہ میری پیاری مام دیان نے ان کے قد بازو پھلائے اور ان کا سر چھوما تو فاروق حیدر ماں بیٹے کی محبت دے کر مسکرا دی دیان ویسے کب تک چلنا ہے تمہارے یہ اکیڈمی کا شوک فاروق حیدر کے سوال پر دیان ان کی طرف دیکھا اور پھر بولا ڈیڈ بس تقریبا تین اگمہ ہم ویسے ماشاء اللہ سب تمہاری گریجویشن بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے تو اب جل سے جل تم آفیس کو جوائن کرو اوکی ریٹ بس کچھ ضروری کام ہے وہ نبٹا لوں چند مہینوں میں پھر ریلیکس ہو کر آفیس آنگا کون سے کام ہے تمہیں بطول حیدر نے ابلہ ہنڈا چھیل کر اس کی پلیٹ میں رکھتے ہو پوچھا ہے نہ کچھ کام مام بتا دوں گا میں آپ کو وقت آنے پر اچھا چلو ٹھیک ہے اور یہ حلوہ میں تمہیں پیک کر کے دیتی ہوں ارسل کیلئے لے جانا اس سے بہت پسند ہے بطول حیدر نے یہ کہتے اٹھے اور کچن کی طرف بڑھ گی پیشے دیان فاروق حیدر سے معمول کی گفتگو میں مصروف ہو کر ناشتہ کرنے لگا دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں ہر چیز دھوپ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جولائی کے مہینے کے آخری ہفتہ چل رہا تھا ہواد دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح محسوس ہو رہی تھی اور حبص صداح ماحول میں ایک ہشیب سی گھٹن چھائی تھی ایسے میں جزائش ایک بڑے سے درخت کی تھنڈی شاہوں میں تنہا بیٹھی تھی دور تک گراؤن پھیلا تھا جہاں اکہ دکہ لڑکیاں درختوں کے سائے میں بیٹھی تھی وہ اس وقت کالیج میں موجود تھی اور گرمی کی وجہ سے وہ آخری لیکچر بنگ کر کے یہاں گراؤن میں آ چکی تھی تب ہی زینب دھڑام سے اس کے پاس بیٹھی اور پانی کی باطل اس کی طرح بڑھائی جو کچھ دیر پہلے وارٹر کولر سے بھرنے کے لئے گئی تھی لو میری بہن پی لو اور یہ بتاؤ کہ کیا سوچ رہی ہو تم زائشہ کو گمسم بیٹھا دیکھ کر زینب دکھ پوچھا اور ساتھی اس نے لیس کا پیکنٹ کھول کر اس کی طرف بڑھایا تو زائشہ نے چند چپس نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھے اور بولی کچھ نہیں یار بس اسی جمیل کے بارے میں سوچ رہی ہو کیوں کیا پھر کچھ اس نے کیا ہے کرنا کیا اس قدر ٹھیٹ انسان ہے وہ میرے بار اور بار انکار کرنے کے باوجود وہ رشتہ بھیج جا رہے اور امہ بھی عجیب زد پر اڑی ہیں میری تو زندگی عذاب بنا دی اس نے جب سے وہ میرے محلے میں آئے پہلے ہی کیا کم ٹینشنز تھی اوپر سے یہ بھی زائشہ انتہائی غصے میں اس کے سامنے اپنی دل کی بھڑاست نکال رہی تھی تب ہی زینب نے کہا ریلیکس زائشہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ واقعی پسند کرتا ہو ہاں تو کرتا رہے میری بلا سے جائے جہنم میں تم جانتی نہیں کہ کس قدر ذہن لگتا تھا مجھے جب وہ گلی کے کونے میں کھڑا ہو کر مجھے تارتا رہتا تھا اچھا چلو یہ تو بتاؤ کہ تم نے انکار تو کر دیا نا ہاں تو اور کیا کیا میں نے اقرار کرنا تھا میں نے تو امہ کو صاف صاف بول دیا ہے کہ آپ کی بار اس کی مہن آئے تو بول دینا کہ آپ کا بھائی ایک نمبر کا آوارہ انسان ہے اور میری بیٹی کو بالکل پسند نہیں زائشہ اس کا درناگوار انداز سے بولی کہ زینب کہہ کیا لگا کر ہستی کمینی تمہیں ہسی آرہی ہے میری باتوں پر ارے نہیں سوری یار زائشہ کی برہمی سے کہنے پر وہ سرینڈر کرنے کے انداز میں اپنے ہاتھ بلان کر گئی اچھا زائشہ ایک بات دو پھتاؤ ہم پوچھو اب یار یہ جو دیان ہے نا اکیڈمی والا کتنا ہنسم ہے نا وہ زینب حسرت زدہ اسی ہو کر دھوڑی تلے ہاتھ جمع کر سامنے دیکھ کر کہنے لگی زائشہ نے اسے اس کی طرف دیکھتی ہو کہا تم کبھی بھی باز مت آنا اپنی حرکت اسے یار زائشہ سچ بتاؤ کیا تمہیں اسے دیکھ کر ہیرو علی فیلنگ نہیں آتی یہ لمباگ کا باڈی بلڈر جیسے بازو اور یار اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں نا اور پتہ ہے اسے ڈمپل بھی پڑھتے ہیں زینب جوش سے بتا رہی تھی جبکہ زائشہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے بازو پر مارا کچھ تھوڑی سی شرم کر لو زینب وہ نام محرم ہے تمہارے لیے اور تم ہی اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہی ہو اچھا سوری یار مگر حسن کی تعریف تو کرنی چاہیے نا ہاں بس ہم انسانوں کے پاس ہزار باتیں ہوتی ہیں اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور مجھے سخت نفرت ہے ان لوگوں سے جو گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو نیکی کی شکل دینے لگ جاتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ گناہ گناہ ہی رہتا ہے ہماری لڑنے جھگڑنے سے وہ نیکی میں نہیں بدل جائے گا یار زائشہ میں نے جسٹیک بات کی تھی زینب یہ کوئی عام سی بات نہیں تمہیں لگتا ہے کہ یہ عام سی بات ہے یہ جو دو فرشتے تمہارے کندے پر بیٹھے ہیں نا یہ تمہاری زبان سے نکلے ایک لفظ کو دیکھتے ہیں پھر چاہے وہ کسی کی تعریف ہو یا بیزتی تم اس کی تعریف کر رہی ہو سے سوچ رہی ہو اور کل کلا کو تم اپنی سوچ میں اس قدر آگے نکل جاؤ کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ تم کتنے گناہ لکھوا بیٹھی ہو ہم کیا بولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں ان چیزوں کا جواب تو دینا ہوگا پر کیا ہم سوچتے ہیں کہ اس کا سوال بھی کیا جائے برائی کی جڑ ہی ہماری سوچ ہے گناہ کی ابتدا سب سے پہلے سوچ کے ذریعے ہوتی ہے بعد میں وہ ہاتھوں زبان یا آقوں کے ذریعے وجود میں آتی ہے اچھا بس بس آئندہ میں خیال رکھوں گی زینب نے اسے روکتے ہو کہا زینب یہ صرف خیال رکھنے کی بات نہیں یہ بہت حساس چیز ہے اپنی سوچ کو بہتر کرو کیونکہ یہی تمام برائیوں کی جڑ ہے ہم جس چیز کے بارے میں جتنا سوچتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اتنی ہی شدت سے بیشانہ شروع ہو جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے نا مجھے یہ بتاؤ زائشہ کہ کبھی تمہیں کوئی انسان اچھا نہیں لگا زینب کیسے طرح اچانک پوچھنے پر زائشہ خاموش ہوگی کچھ دیر بعد جب وہ بولی تو اس کے آواز میں سرد بند تھا مجھے انسان ایٹریکٹ نہیں کرتے زینب جو چیز خود کو چھپا کر رکھے جو اصل کی جگہ نکل دکھائے اس سے کون متاثر ہوتا ہے بھلا پھولوں کی ٹوکری میں سے میں نے بچوں کو نکلتے بھی دیکھا ہے زائشہ سامنے دیکھتی گم سمسی ہو کر بولی لیکن زائشہ تم انسانوں کو لے کر اتنا نیگٹیو کیوں سوچتی ہو یار اس لیے کہ یہی انسان ہمیں اتنا نیگٹیو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں زینب وہ اپنا چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھتے اور بولی سوال کے بدلے سوال سن کر زینب خاموش ہو گئی تھی اس کے پاس زائشہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا زینب تم ابھی اس انسان امی مخلوق کو پہچاننے سے کاثر ہو یہ تمہیں اس طرح دستی ہے کہ تم درد سے بلبلا نہیں باتی ان انسانوں نے میرے دل کو پتھر کر دیا ہے اور نرم دل سے پتھر دل بننے کا سفر آسان نہیں ہوتا زائشہ ایک بات پوچھو ہم پوچھو یار مجھے بتا دو نہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا زینب نے ایک بار پھر سے وہی سوال دہورایا اور جواب اس کی توقع کے این مطابق تھا مجھے کھوجنے کی کوشش مت کرو زینب تم خود کو بھی کھو بیٹھو گی زائشہ کے اس سرد رویہ نے ایک بار پھر سے زینب کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا یار دیان ہم یہاں پر کیوں کھڑے ہیں اس وقت شام کے پانچ پانچ بج رہے تھے دیان ایک بار پھر ارسل کو اپنے بغل میں بٹھائے اس جانی پہچانی چھوٹی سی گلے کے کونے میں کھڑا تھا ارسل کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ چپ کر کے بیٹھو لیکن یار کچھ تو بتاؤ کہ کیا سوچ کر آئے تم یہاں پر اور میں تمہیں دس تفاہ بتا چکا ہوں ارسل کے کچھ دیر انتظار کرو تمہیں پتہ لگ جائے گا اچھا ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہو تم ارسل بڑھ بڑھاتے ہو چہرہ موڑ گیا اور اسے خاموش ہوئے بھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کسی نے دیان کے شیشے پر دستک دی دونوں نے چونکر اس طرح دیکھا ایک نوجوان لڑکا نیلی پینٹ پر چیک شرٹ پہنے کھڑا تھا اس کے بال گردن تک تھے اور چہر پلہ کسی داڑی تھی اس کی عمر تقریبا 25-26 سال کے قریب تھی اگر وہ زیادہ خوبصورت نہیں دا تو اتنا برا بھی نہیں تھا دیان نے شیشہ نیچے کرتے ہو پوچھا جی کون ہے آپ اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام بولے وہ دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس لڑکے نے کہا تو دیان نے حیرے سے ساتھ بیٹھے ارسل کی طرف دیکھتے ہو اس سے پوچھا مجھ سے ہاں آپ سے کیسی بات بتاؤ نہیں آپ پہلے گاڑی سے باہر آئیے پلیز گاڑی سے باہر کیوں آؤ یہی بات کرو اب کی بار ارسل کی جانب سے سوال آیا تھا دیکھیں آپ کو ڈر لگ رہے گے کہیں میں آپ کو نقصان نہ پہنچا دوں تو ایسی کوئی بات نہیں وہ لڑکے تنسیہ انداز میں بولا تو دیان فوراں سے دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اتر گیا ارسل بھی اس کے پیچھے باہر آیا اور اس لڑکے کے سامنے کھڑا ہو گیا ہاں بولو کیا بات کرنی ہے مجھ سے دیان نے سینے پر بازلہ پیٹتے ہو سنجیدگی سے پوچھا تو وہ لڑکا بولا ویسے یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ کون ہو تم اور ہر روز ہماری گلے میں یوں آ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہو وہ لمبے بالوں کا لڑکا ایک دم آپ سے تم بھر آ گیا تھا کیا یہ گلی آپ کی پرسنل پراپیٹی ہے دیان نے غصر سے پوچھا تو مقابل ایک بل کے لیے گھڑ بڑا آ گیا اور بولا نہیں تو تو پھر آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے دیکھو تم جو بھی ہو یوں ہمارے محلے میں آ کر ہماری بہن بیٹیوں کو گھورو اور ہم کچھ بھی نہ بولے واہ بھائی واہ وہ لڑکا ہاتھ نچا کر بولا تو ارسل اس کی بات سن کر بے پھر کر اس کی طرف بڑا تھا کسے دیکھ لے تُنہیں ہمیں تارتے ہوئے الزام لگا رہے تجھے شرم نہیں آتی ارسل اس کا کالر پکڑ کر بولا تو دیان نے فوراں سرسہ کھینچ کر دوسری طرف کیا ارسل آرام سے اور ہاں تم سنو آج تو تم نے یہ بات کر دی لیکن آئندہ تم اس محلے میں مجھے اپنے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ میں تو اب یہاں آؤں گا اور ہزار دفعہ آؤں گا اور دیکھتا ہوں کہ مجھے کون رکھتا ہے دیان اس لڑکے کا گھال تھپ تھپا کر واپس گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا ارسل نے بھی ایک غسیلی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا البتہ ان دونوں نے گاڑی نہیں چلائی وہ اپنا کام کیے بغیر یہاں سے جانے والا نہیں تھا جمیل بھی کرتا ہوا واپس اپنی گھر کی طرف چل دیا تھا چار سے سوا چار اور پھر ساڑھے چار ہو گئے تھے انہیں گلی کے کونے میں کھڑے آدھا گھنٹا ہو چکا تھا ارگر سے گزرتے لوگ ہیرے سے گلی میں کھڑی اس بڑی سی گاڑی کو دیکھ رہتے جس کا یہاں ہونا ان کے لئے کافی حیران گن تھا پورے آدھے گھنٹے بعد زائشہ کے دکھر کا دروازہ کھلا اور سیرت مراد سفید چادر اپنے گرد لپیٹے آئیں ایک ہاتھ میں چھوٹا سکالی رنگ کا لیدر کا پرس تھا دوسرے ہاں سے انہوں نے دروازے کو بند کر کے تالہ لگایا اور جو ہی وہ بلٹی تو دیان کا اگنیشن میں چابی گھوماتا ہاتھ تھم گیا وہ حیران سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا چہرے پر بہمپرا جھوریاں آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے سفید بال اور لاغر سا وجود وہ اس سیرت مراد سے بہت مختلف تھی جنہیں اس نے دس سال پہلے دیکھا تھا حالیات کس طرح ان پر اثر انداز ہوئے تھے ان کا کمزور وجود سب صاف ظاہر کر رہا تھا باہر دھوپ ابھی بھی تھی پر اس کی تپش میں قدر کمی آ چکی تھی سیرت مراد اپنے گھر کے دروازے کو تالہ لگا کر ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹ کٹانے لگی تو کچھ تیر بعد وہاں سے ایک عورت نے گلی جیسے گھر کی چابی تھما کر وہ گلی کے دوسرے کونے کی طرف پیدل چل دی تھی دیان نے بگاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی ارسل ابھی تک خاموش بیٹھا تھا اسے اب دیان پر غصہ آ رہا تھا جو اپنی مشکوک حرکتوں سے محلے والوں کی نظروں میں آ چکا تھا جمیل کی بات انہوں نے اسے اس کا دماغ گھما دیا تھا سیرت مراد اپنے گلی کے کونے پر ہاتھ آ کر ہاتھ کے اشارے سے ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گئی دیان کی گاڑی اب کچھ فاصلے فپ سے ان کے رکشے کا پیچھا کر رہی تھی تقریباً دس منٹ کے بعد ایک سبزی منڈی کے باہر رکشہ رکا آس پاس کسیر تعداد میں سبزیوں اور پھلوں کے ٹھیلے تھے مکھیاں بھن بھن کرتی ان پر مڈلا رہی تھی اور ہر کوئی صدائے لگاتا گاکو کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا ارسلے کے لیے یہ سب کافی نیا تھا پر دیان یہ دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا سیرت مراد رکشے سے ادری گرائے دیکھ کر وہ ایک ٹھیلے ایک والے کی طرف پڑ گئی تو دیان نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور جیب سے فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا سبزی منڈی کے باہر آجو یہ بات کر کے اس نے فوراں فون بند کر دیا اور ارسل کی طرف مڑا ارسل نے پوچھا کون تھا اس کے سوال پر دیان ایک نظر سامنے سبزی خریتی سیرت مراد پر نظر ڈالی اور بولا بس کچھ دیر اور انتظار کر لو دیان کے جواب پر ارسل نے ناراضگی سے چہرہ موڑ لیا اور پاہر کی طرف دیکھنے لگا تقریبا پندرہ منٹ کے بعد ایک لڑکے نے دیان کی طرف کا شیشہ بجایا وہ سادہ سے کپڑے پہنے تھا جو کافی پرانے لگ رہے تھے اور بار بار دھلنے کی وجہ سے ان کا رنگ بھی خراب ہو چکا تھا اس کی چہرے پر سیاہ کپڑے کا ماسک بندہ تھا دیان کی دیکھنے پر اس نے تھمس اپ کا اشارہ دیا تو وہ گاڑی سے اتر گیا اور کھلے دروازے سے اندر کی جانب جھوک کر ارسل کو اسے بولا تم کہیں جانا مت میں بس کچھ دیر میں آتا ہوں ارسل نے کچھ بولنے کے لئے اپنے لب کھولے ہی تھے جب دیان دروازہ بن کر کے اس لڑکے کے ساتھ چل دیا دیان اس لڑکے سے چند قدم آگے چل رہا تھا چلتے چلتے وہ کچھ آگے آگے تھے ارسل دور سے انہیں دیکھ سکتا تھا دیان نے سیرت مراد کی تلاش میں نگاہیں آس پاس گھمائی تو سیرت مراد کچھ فاصلے پر ایک سبزی فروش کے پاس کھڑی تھی وہ اس وقت شاید قیمت پر اس سبزی فروش سے بحث کر رہی تھی دیان چلتا ہوں ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور یوں ہی بے مقصد کچھ سبزی اٹھا کر دیکھنے لگا دیکھو بھائی سو روپے کے کلو دینے ہیں تو دو ورنہ بہت دکانے ہیں میں کہیں اور چلی جاؤں گی سامنے رکھی سبزیوں کی طرف اشار کرتے ہو وہ غصے سے بول رہی تھی آرے باجی سو روپے کلو تمہیں اس پوری منڈی میں نہیں ملیں گو ایک سو تیس روپے دے دو بس نہیں ہرگز نہیں میں اس سیارت مراد کے جملہ موہ میں رہ گیا جب وہ نکاب پوش لڑکا ان کے قریب آیا اور جھڑ سے ان کا بیک کھینچ کر بھاگ گیا سیرت مراد کے ہاتھوں میں موجود سبزیوں کے شاپر نیچے گھر گئے اور ساری سبزیاں آس پاس بکھر گئی ارے میرا پرس وہ وہیں کھڑی ہو کر چلانا شروع ہو گی اور دیان ہاتھ میں پکڑا آلو فوراں سے ٹھیلے پر پھینکتا اس لڑکے کے پیچھے بھاگا تھا کچھ دور جاتے ہیں وہ اس لڑکے کو پکڑ چکا تھا اس کے بازو کو پوش سے لگائے وہ اس کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹ چکا تھا سیرت مراد کو آتا دیکھا اس لڑکے نے بیگ چھوڑا تو وہ زمین پر گر گیا دیان نے اپنی گرف سارا سی حلقی کی تو وہ لڑکا دیان کا بازو ہٹا کر فوراں بھاگ نکلا اوے ابے رک کہاں بھاگ رہے تو اس کے پیشے بھاگنے لگا تھا پر وہ پھرتی سے حجوم کچھ چیرتا ہوا آگے نکل گیا دیان نے جھو کر اپنے قدموں میں گرا بیگ اٹھایا اور بھاگتی دوڑتی سیرت مراد کے پاس آیا یہ لے آپ کا بیگ بہت بہت شکریہ آپ کا بیٹے اللہ تمہیں بہت خوش رکھے پورے مہینے کا خرش تھا میرا اس بیگ میں سیرت مراد اس کے کندو پر ہاتھ پھرتے سے دعائیں دینے لگی آپ آئیں میرے ساتھ پانی پیلیں کچھ دیان نے آنے کا اشارہ کی تو وہ بھی اس کے ساتھ چل دی ان کا گلہ واقعی خوشک ہو چکا تھا کچھ فاصلہ تحق کرنے کے بعد وہ واپس منڈی کے شروع میں آگے تھے جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی باجی بات سنیں کسی نے پیچھے سے سیرت مراد کو مخاطب کیا تو وہ دونوں مڑے یہ آپ کی سبزی وغیرہ وہیں گر گئی تھی بہت شکریہ بھائی آپ کا ان کے ہاتھ بھڑا کر شاپر تھامنے سے پہلے ہی دیان نے وہ شاپر پکڑ لیے آئیے آپ آئیے میں اٹھا لیتا ہوں ارسل دیان کے ساتھ سیرت مراد کو آتا دیکھ کر گاڑی سے اترا تھا ارسل جلدی سے پانی لاؤ دیان کے کہنے پر اس نے گاڑی میں موجود پانی کی بوتل باہر نکالی اور دیان کو دی جو اس نے سیرت مراد کی طرف بڑھائی وہ پانی پینے لگی تو اس نے سبزیوں کے شاپر پچھلی سیٹ پر رکھ دیئے آنٹی آپ کو کہاں جانا ہے آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ارے نہیں بیٹا بس تمہیں زحمت ہوگی میں خود چلی جاؤں گی نا ارے نہیں آنٹی زحمت کیسی آپ بیٹے میں چھوڑ دوں گا نا اور پھر سیرت مراد کے لاکھ نانا کرنے کے باوجود وہ نے گاڑی میں بٹھانے میں کامیاب ہو چکا تھا ان سے گھر کا ایڈرس پوچھ کر اس نے گاڑی سرک پر ڈال دی تھی بیٹا کیا تم دونوں بھائی ہو سیرت مراد نے ان دونوں سے سوال پوچھا تو وہ ارسل نے کہا جی نہیں آنٹی یہ دوست ہے میرا اچھا اچھا ویسے کیا کرتے ہو تم دونوں بیٹا آنٹی ہم پڑھ رہے ہیں یونسٹی میں آخری سال ہے اور ایک اکیڈمی میں ٹیشن بھی دیتے ہیں دیان سڑک پر نظریں چمائے ان کے سوالات کا جواب دے رہا تھا اچھا ماشاءاللہ پتہ ہے میری بیٹی بھی پڑھاتی ہے ایک ٹیشن ٹیسٹرینٹر میں بہت بڑی اکیڈمی ہے وہ سیرت مراد فخر سے بولی کچھ دیرپ کے وقفے کے بعد وہ پھر سے ان سے پوچھنے لگی کتنے بہن بھائی ہو تم دونوں زائشہ ویسے بلکل ٹھیک کہتی تھی ان کے بارے میں کہ اس کی ماں کو دوسروں کا خاص طور پر نوجوان لڑکوں کا شجر نصب جاننے کا بہت شوق تھا ان کا بس چلتا تو ہاں لڑکے کی شادی کروانے کی ذمہ داری وہ اپنے سر لے لیتی آنٹی میں تو اکلادہ ہوں اور ارسل کی بس ایک چھوٹی بہن ہے اچھا تو کیا تم دونوں کی کوئی منگنی ویرہ ہوئی ہے صرف مرات کے سوال پر ارسل کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا نہیں آنٹی منگنی کی تو ابھی دور دور تک کوئی بات نہیں چل رہی ہے ہماری ویسے آنٹی آپ کے کتنے بچے ہیں ارسل نے آپ کے بار دلچسپی سے پوچھا تو وہ بولی میرے ماشاءاللہ سے تین بچے ہیں ایک بیٹی اور دو بیٹے میری بیٹی تم لوگوں کی عمر کی ہوگی اچھا اور آنٹی آپ کے شہر کیا کام کرتے ہیں ارسل نے مسکراتی ہو پوچھا لیکن اس کی بات سن کر سیرت مرات کے چہرے پر ایک سایہ سے لہر آیا دیان نے فوراں سے ارسل کو گھورا تو وہ گھڑ بڑا گیا تھا بیٹا ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے سیرت مرات سنجیدی اسے کہہ کر باہر دیکھنے لگی تو ارسل نے شرمدگی سے کہا آئیم ریلی سوری آنٹی کوئی بات نہیں بیٹا سیرت مرات کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکرات آئی تھی گاڑی میں ایک دم خاموشی چھا گئی آنٹی آپ کا گھر آ چکا ہے دیان نے سیرت مرات کے گھر سے کچھ دور گاڑی رکھتے ہو کہا پھر دیان فوراں ہی گاڑی سترا اور سیرت مرات کی طرف کا دروازہ کھول کر ساری سبزیاں اٹھانے لگا آئیم آنٹی میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں ارے اس کی ضروع نہیں نا سیرت مرات نے انکار کرنا چاہاں پر دیان نے اپنی صد پوری کر子 ہم ان کو چھوڑا تھا تب ہی سیرت مرات نے اندر بیٹھے عرسل سے کہا بیٹا تم بیآو نہ میرے گھر عرسل مسکراتا ہو گاڑی سے اتر گیا سیرت مرات نے اپنے ہمسائیوں کے دروازہ کھٹ کھڑا کر چاہ بھی لیョ وہ اپنے گھرد کا دروازہ کھولا آجو بچو میرے غریب خانے میں دایا نے سہر میں رکھی چار پائی پر ساری شاپنگ بیگز رکھ دیئے تھے آنٹی بس اب ہم چلتے ہیں آرے نہیں ایسے کیسے پہلے رکھ میں پانی لاتی ہوں دایا نے کہنے پر سیرت مرار فوراں بول اٹھی اور اس کے جواب سننے سے پہلے ہی کچن میں چلی گئی اب بیٹھ پی جا ہیرو ارسل نے ان سے اشارے سے کہا اور خود چار پائی پر بیٹھ گیا اب مجھے بتا یہ سب کیا تھا ہاں ارسل نے پوچھا تو دایا نے گہری سانس لی اور اسے اپنی پلاننگ کے بارے میں بتانے لگا کہ کس طرح اس نے اس لڑکے کو پیسے دے کر سیرت مراد کا پس چھنوایا تھا واہ بھائی واہ یہ تو صحیح مووی والا سین ہو گیا بس فرق یہ ہے کہ یہاں ہیروین کے جاگہ اس کی امہ ہے اپنی بات کر کے ارسل حسن لگا ویسے تجھے کیسے پتا چلا کہ آنٹی اسی ٹائم مارکٹ جائیں گی بس سیار کل آکیڈمی میں زائشہ کے موں سے ہی سنا تھا کہ کل جمعہ ہے اور امی نے ہفتے کا راشن لینے جا رہا ہے وہ اپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سیرت مراد جگ میں لال شربت بنا کر لائی اور دونوں کو ایک گلاس میں ڈال کر دیا آنٹی اس کی کیا ضرور تھی ویسے ہی تکلف کیا آپ نے دیان ٹھنڈے شربت کا گلاس تھامتے ہو بولا ارے بیٹا تکلف کیسا اتنی گرمی ہے باہر چلو پیو شاباش لو بھلا دیکھو اتنی باتیں کر لی اور نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں تم دونوں کا کیا نام ہے ویسے تم دونوں کا بیٹے آنٹی میں دیان ہوں اور یہ ارسل دیان نے شربت کا گھونڈ لے دے ہو کہا ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے تمہارا شکریہ آنٹی اب ہم چلتے ہیں دیان نے جلدی جلدی جوس ختم کیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا ہمیں چونکہ اکیڈمی بھی جانے ہیں آنٹی تو اس لیے میں پہلی ہی کافی لیٹو چکا ہوں اچھا اچھا بیٹے ٹھیک ہے خیری سے جاؤ دیان اور ارسل دونوں اس کے سامنے جھکے تو سیرت مراد نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا پھر تم کبھی آنا ضرور مجھے اچھا لگے گا جی آنٹی ضرور آئیں گے پھر وہ دونوں سیرت مراد کو خدا حافظ کہہ کر باہر آگئے وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تو ارسل نے کہا ویسے ماننا پڑے گا یار بڑے بڑے کمینے دیکھے پر تیرے جیسا تو کوئی نہیں اس کی بات پر دیان ایک زوردار کہہ کے لگایا بھائی ہم تو کمینوں کے سردار ہیں میری جان بس کر تو کسی زیادہ شوخہ نہیں ہو گیا بس یار کیا کروں میں تھک چکا ہوں خاموش رہ لے کر مسکرہت دیان کے ہنٹو سے جدا نہیں ہو رہی تھی ویسے تو پہلے تیرے موہ پر مسکرہت صرف عید کے لیے ادادی تھی پر اب کیا موجزہ ہو گیا ہے بتانا پسند کرے گا ارسل نے اس کی مسکرہت دیکھتے ایک اور سوال کیا تو دیان نے کہا میری مسکرہت کے گہرائی میں مت جاؤ ڈوب جاؤ کے تم یار بتا دینا تو تو میری سمجھ سے بلکل باہر ہے ہاں بلکل میں دیان غازی ہوں اور میں کسی کی سمجھ میں نہیں آتا میں سیدھا دل میں آتا ہوں دیان آکھیں مٹکا کر بولا تو ارسل جل کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا دیان کو پھر یوں ہستا دیکھ رو اندر سے بہت خوش تھا ان دونوں کا روخ اب آگیڈوی کی طرف تھا دیان کی باقی کی کلاسز تم میں سوگی پر اس کی آخری کلاس میں ابھی بھی وقت تھا یہ زائشہ کی آخری کلاس تھی اس کے بعد دیان کی کلاس تھی اور ابھی کلاس ختم ہونے میں پندرہ مرنٹ باقی تھے وہ مطمئن سے دائس کے سامنے کھڑی تھی گلاربی رنگ کی سادہ سی شلوار کمیز پہنے وہ چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی سیاہ رنگ کی چادرے سر کو ڈھاپے ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کے جوڑے سے کچھ بال نگل کر اس کے چہرے کے گرد آ جکے تھے اس کے ہونٹو پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی اور مسکراتی ہوئے گری آنکھیں سامنے موجود کلاس پر ٹکی تھی اس نے ایک نظر اپنے سامنے رکھی کتاب کو دیکھا کچھ لائنز پڑھی اور پھر بولنا شروع کیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس صورت کے بارے میں صورہ مومنون قرآن پاک کی 23 صورت ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان بنیادی صفات کا ذکر فرمایا ہے جو ایک مسلمان کو مومن بناتی ہے مسلمان سے مومن کیسے بنا جاتا ہے مسلمان تو ہم تب ہی ہو جاتے ہیں جب ہمارے کانوں میں آزان دی جاتی ہے جب ہم پہلی مرتبہ کرمہ پڑھتے ہیں پر مومن بننے کے لئے کڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے مسلمان تو بہت ہوتے ہیں پر مومن کوئی کوئی ہی ہوتا ہے اس صورت کی جو پہلی دس آیات ہیں ان میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اپنا کر ہم مسلمان بننے سے مومن ہونے تک کا سفر تے کر سکتے ہیں تو سبحان بیٹا آپ اس کی پہلی دس آیات کو پڑھیں آج ہم صرف ان پر بات کریں گے زہشہ نے پہلے بینچ پر بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کھڑا ہو کر بلند آواز میں ان آیات کا ترجمہ پڑھنے لگا یقیناً ایمان والوں نے فراہ حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خوشیو کرتے ہیں جو بری بادوں سے موڑ موڑ لیتے ہیں جو زکاة ادا کرنے والے ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقین ہے یہ ملامیت میں سے نہیں جو اس کی سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اپنی نمازوں کے نگمانی کرتے ہیں یہی وارث ہیں دس آیات پڑھ کر وہ بچہ بیٹھ گیا تو زائشہ نے پھر سے بولنا شروع کیا تو بچہ پہلی آیت میں امان اور فلاح کا ذکر کیا گیا کامیابی اور کمرانی کے لئے امان شرط ہے امان دل سے یقین کرنے کا نام ہے صرف کلمہ پڑھ لینے سے یقین نہیں آتا بلکہ اس یقین کو مضبوط کرنا پڑتا ہے اور یقین کے مضبوط ہونے پر ہی ہمارا امان پختہ ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے نماز خوشیو کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے آپ سب کو بتا ہے کہ میرے امی کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر نماز پڑھنے ہیں تو دل سے پڑھا کرو جائے نماز پر بیٹھ کر زمین سے ٹکرے مار کر نہ آ جائے کرو اور ہماری نمازیں کیسی ہیں جو ہی جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں اور نیت کرتے ہیں ساتھ ہی دنیا جہان کے خیالات ہمارے دل دماغ میں یوں آ جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ فلانے کا ادھار دینا ہے تو اس سبجیکٹ کا کام نہیں کیا آج اس سے لڑائی ہوئی تو دبہر کو کیا کھایا تھا اس ٹیچر نے کس کلر کا سوٹ پہنا تھا تو فلانے ڈرامے میں کیا سین ہوا تھا ایک ایک کر کے ساری باتیں ہمارے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں یہ ہوتی ہے بے روح نماز چن لمحوں کے لئے خدا کے سامنے جانا اور وہ بھی بھٹکے ہوئے ذہن کے ساتھ شرمندیکی کے مقام ہے ہمارے لئے کہ ہم چند منٹ کے لئے بھی سچے دل سے اللہ کو یاد نہیں کر سکتے اس لئے تو کہا گیا ہے کہ جو اپنی نمازوں کو دل لگا کر پڑھتے ہیں وہی اصل مومن ہیں اس کے بعد آتے ہیں بری باتیں کی طرف ان سے مراد ایسے کام ہے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں جو محض بہکاوا ہے پھر زکاة اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے جن کے بارے میں آپ سب بخوبی واقف ہیں اور ایک مومن شخص اپنی نمازوں کو بھی حفاظت کرتا ہے اور نمازوں کے حفاظت کیسے کی جاتی ہے نماز کو پڑھنا نہیں ہوتا نماز قائم کرنی ہوتی ہے اس کے لئے نماز کی حفاظت کرنا پڑتے ہیں ان کو باقاعدی کی سے پڑھنا پڑتا ہے اور ان کے عداب کبھی خیال رکھنا پڑتا ہے امید کرتی ہوں کہ آج جو اتنا کچھ میں نے آپ کو بتایا یقیناً آپ لوگ اس سے ضرور کچھ سیکھے ہوں گے اور میرا اتنا وقت زائے نہیں گیا ہوگا زائشہ کے پوچھنے پر سب بچوں نے زور شور سے ہاں میں سر ہلائے تھا وہ مسکراتے ہوئے ٹیبل کے بعد سائی اور اپنا بیگ اٹھایا اس کی کلاس کا ٹائم ختم ہو جگا تھا وہ بچوں کو خداحفظ کہہ کر باہر آئی تو سامنے ہی دائیان کو کھڑے پایا جو اس کی طرف دیکھتا مسکر آ رہا تھا زائشہ کے باہر آتے ہی دائیان نے فوراں سے اسے سلام کیا زائشہ نے سلام کے جواب دیا اور پھر سنجیلگی کے ساتھ جھکے سر کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئی تھی زائشہ بات سنیں ابھی وہ چند قدمی آگے بڑھی تھی کہ جب اس اپنے پیشے دائیان کی آواز سنائی تھی غستے کی ایک لہر اس کے چہرے پر چھا گئی تھی ایک گہری سانس لے کر اس نے خود کو پرسکون کیا اور پیشے کی طرف مڑی آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے مصر دائیان اس بندے کی شخصیت نے عام مردوں کی نسبت کسی حد تک اسے متاثر کیا تھا براہ وہ دائیان کی حرکتوں سے شدید تنگ ہو چکی تھی وہ اسے یوں مخاطب کرتا تھا جیسے اس کا برسوں پرانا دوست ہو کیا ہو گیا میں سمجھا نہیں آپ کی بات دائیان چند قدم آگے بڑھ کر بولا اب وہ کلاس کے دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے دیکھیں مصر دائیان میں آپ کو آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں کہ یوں مجھے راہ میں مخاطب کرنا بند کریں ایسا نہ ہو کہ میں میڈم سے آپ کی شکایت لگانے پر مجبور ہو جاؤں وہ غصے سے بولی تو اس کی بات سن کر دائیان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لئے حیرت ابری پھر اس کی آنکھوں میں غصہ آیا اور جب وہ بولا تو چہرے پر غصے کے تاثرات تھے میں نے آپ کو اس لئے روکا یہ بتانے کے لئے کہ آپ کا دوپٹہ آپ کی بے کی زب میں اٹکا ہے اس کی بے کی جانب اشارہ کرتا ہوئے ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر وہ کلاس روم میں چلا گیا زائشہ نے فورا اپنے بیک کی طرف دیکھا جہا اس کے دوپٹے کا کنارہ بیک کی زب میں اٹکا تھا شاید جلدی جلدی میں زب بند کرتے وہ پھنس گیا تھا اس نے ایک آنکھ بند کر کے اپنی زبان دانتوں دلے دبائی اور پھر دوپٹہ باہر نکال کر ایک نظر کلاس دروازے کی طرف دیکھا اندر سے دائیان کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی اف میں بھی نا بلکل پاگل ہوں بولے سے پہلے ذرا بھی نہیں سوچتی اپنے آپ کو کوستی وہ وہاں سے واپس آگے کی درہ بڑھ گئی تھی اکیڈمی کے ریسپشن کے حضرے کی طرف دیکھا تو وہاں ارسل کمپیٹر کے سامنے بیٹھا تھا وہاں اکیلا تھا اور باقائے لوگوں کو نو دو گیارہ کر چکا تھا کمپیٹر پر نظر جمعے اس نے مخصوص فولڈر میں جا کر ایک فائل نکالی جہاں اکیڈمی کے ہر ٹیچر کی ڈیٹیل تھی کی بورڈ پر چند بٹن دبانے کے بعد وہ مطمئن سہو کر پیشے بیٹھ گیا گردن کے پیچھے ہاتھوں کا دکیہ بنائے وہ اپنے پاؤں کو جھلانے لگا تھا اس کی نظریں سامنے پڑے پرنٹر پر تھی چند سیکنز بعد اس میں سے ایک سفید کاغذ لہراتا ہو باہر آیا اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ پرنٹر پیج پکڑا اور اس پر ایک نظر ڈالی پھر خود کو شباشی دیکھ کر بولا گوٹ جہاں ورسل وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اب اس کا رخ کلاس کی جانب تھا جہاں دیان اس کا ویٹ کر رہا تھا سفید بنگلی کی خوبصورت دیواروں پر رات کی سیاہی چھا چکی تھی ایسے میلون کی طرف بنی بیلکونی میں دیان ہاتھ میں ایک سفید کاغذ تھامے کھڑا تھا اس کی نظر آسمان پر چمکتے چان بر تھی تم میرے لئے بچپن سے ہی بہت امپورڈٹ تھی بہت زیادہ تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر جلن کا ایک عجیب احساس میرے دل میں جاگتا تھا اور پھر جب تم لوگ چلے گئے تھے اس نے گہری سانس لی اور ہاتھ میں تھامے کاغذ کو دیکھا جانتی ہو میں نے بہت ڈھونڈا تھا تمہیں بہت دعائیں مانگی کہ تم یا میرب میں سے کوئی تو واپس آ جائے میرے پاس پر کوئی نہیں آیا میڈیپریشن کا مریض تم دونوں کی وجہ سے بنا تھا تم دونوں نے مشکل وقت میں مجھے تنہا کر دیا مجھ پر بیتے ہر برے حال کے زمدار تم دونوں ہو تم دونوں نے مجھے ایک ایسا بچہ ایک ایسا انسان بناتی ہے جس کا بچپن تباہ ہو گیا تھا جس نے اپنی تین ایج کمرے میں کھٹ کھٹ کر گزار دی وہ ریلنگ کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا ٹانگوں کے گردونوں بازو بان کر اس نے سر جھکا دیا میں بہت ٹوٹا ہوں انسان ہوں زائشہ میں نے اپنی زندگی میں جس چیز کو چاہا وہ مجھ سے چھین لی گئی دایان غازی سے دایان حیدر بننے تک سفر بہت مشکل تھا میرے لیے مجھے محبت تھی اپنے نام سے غازی سے کیونکہ یہ نام میری بہن نے رکھا تھا پر اب اگر کوئی مجھے اس نام سے پکارتا ہے تو میرے دل پر تیر چلتے ہیں یہ نام اپنے ساتھ سب بری یادوں کو بلاتا ہے یہ نام میرے دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے غازی تو جنگ فتح کر کے لوٹنے والے کو کہتے ہیں اور جنگ تو میں نے بھی لڑی پر افسوس کہ میں جیت نہیں سکا پھر میں کہاں کا غازی وہ خود پر ہنسنے لگا مگر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی ماضی کا غم ایک بار پھر سے اسے رولا رہا تھا پتہ ہے میری موجودگی میں میری بہن کو اس کی روح تک زخمی کر دیا گیا ایک دروازے صرف ایک دروازے کا فاصلہ تھا میرے اور اس عرش جہانگیر کے درمیان مگر افسوس کہ میں کچھ کر نہیں سکا میں ذمہ دار ہوں اپنی بہن کی موت کا مجھ سے بدقسمت منحوس اور بے بس انسان کوئی نہیں ہوگا مجھے تو اب حضی آتی ہے خود پر کے میں مرتا بھی نہیں اتنے سال سے اتنی بڑی تکلیف برداشت کر رہا ہوں اور ایک بھول بھولا بھٹکا ہارٹ ایڈک بھی نہیں آیا مجھے اس نے پرشکاہ آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا میری زندگی کیوں اتنی لمبی لکھتی ہے یارب اگر تکلیفوں سے ہی گزرنا تھا مجھے اس کی بند آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اس کے ہاتھ میں موجود وہ سفید کاغذ ہوا کے دوش پر پھر پڑا رہا تھا چلن لمحے خاموشی سے سرکے جب اندر پڑے اس کے فون کی رنگ ہوئی وہ نظر انداز کرتا وہیں بیٹھا رہا پر فون مسلسل بج رہا تھا وہ اٹھا اور لٹ کھڑا تھا وہ کمرے میں آیا اس کے سر میں اس وقت شدید درد ہو رہا تھا فون اٹھا کر سامنے کیا تو ارسل کے کال تھی اس نے فون اور وہ کاغذ بیٹ پر پھینک دیا سائٹ ٹیبل کے پاس جا کر اپنی دوائیوں کے ڈبا اٹھا کر چند گولیاں ہاتھ پر لی اور پانی کے ساتھ پھا گیا پھر واشنو میں جا کر ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو کر وہ کچھ تیر بعد تولیے سے موتھ و تبادہ باہر آیا اب وہ پہلے کی نسبت کافی بہتر لگ رہا تھا تولیے ایک طرف اچھال کر اس نے فون آن کیا تو ارسل کی پانچ مسٹ کال تھی اس نے کال بیک کی تو اگلے ہی ہمیں کال اٹھا لی گئی ہیلو ارسل ہاں میرے بھائی تو ٹھیک تو ہے ہاں ٹھیک ہو یار مجھے کیا ہونا ہے اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسگون کرتے ہو کہا اچھا مجھے پوچھنا تھا کہ تو نے انکل آنٹی کو بتا دیا نہیں پہلے بتانے کا سوجہ تھا پر ابھی لگتا ہے کہ مناسب وقت نہیں آیا میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے سائشہ کو سب کچھ بتا دوں شاید وہ ہم سے نفرت کرتی ہے مام ڈیٹ کو دیکھ کر وہ یقیناً ہائپر ہو جائے گی لیکن یار وہ تم لوگوں سے نفرت کیوں کرتی ہوگی پتہ نہیں میں نہیں جانتا پر مجھے ایسا لگا جیسے وہ اپنی ماضی کو لے کر کچھ لوگوں کو کس روار سمجھتی ہے اور ان لوگوں میں شاید ہمارا بھی شمار ہوتا ہے کچھ زیادہ ہی نہیں سمجھنے لگے تم اسے ارسل شرار سے بولا پر آگے سے دیان کا جواب اتنا ہی سنجیدہ تھا ہاں شاید اچھا اب آگے کیا کرنا ہے یہ تو بتاؤ آگے آگے یہ کرنا ہے کہ اب وہ اپنے اگلے منصوبے کے بارے میں ارسل کو آگاہ کرنے لگا تھا زائشہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی پڑھائی میں مصروف تھی بستر پر سب کتابیں پھلائے وہ مسلسل رٹے مار رہی تھی سیرت مرادت کو اس کی عادت سے بہت چڑھ تھی وہ جب بھی پڑھتی تھی تو ایک ایک کتاب نکال کر بیٹ پر پھلا دی تھی اور کام ختم ہونے پر ہی بیگ میں رکھتی تھی وہ اس وقت ہلکے زرد رنگ کے سوٹ پہنے ہوئی تھی جس کی کمیز پر چھوٹے چھوٹے گلاب کے پھول بنے تھے ان کی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ مہنگے کپڑے افورڈ کر پاتے پر زائشہ جو بھی سوٹ بنواتی تھی وہ کم قیمت میں بھی ان پر ایسی ڈیزائنگ کروا لی تھی کہ وہ بہت دلکش اور توجہ طالب ہو جاتے تھے ابھی بھی وہ جس سوٹ کو پہنی ہوئی تھی اس کا کپڑا جاہے معمولی سے تھا پر ڈیزائن بہت خوبصورت تھا سیرت مراد حسیب اور جنیت سب باہے تھے گرمی کا موسم تھا اور وہ لوگ اپنا بستر سہن میں لگاتے تھے رات کے نوم بج رہتے اور زائشہ رات دیر تک پڑھنے کی عادی تھی اس لئے وہ لوگ سونے کیلئے چلے گئے تھے وہ ریجسٹر تھا میں اس پر دھڑا دھڑا کچھ لکھ رہی تھی جب اس کے بعد سرکے فون پر رنگ ٹون ہوئی اس نے فون پکڑا تو کوئی ان ناؤ نمبر تھا چند لمحو کے لئے فون کو دیکھنے کے بارے اس نے کال کٹ کر دی اور پھر لکھنے میں مصروف ہوگی مگر کچھ ہی دیر بعد پھر اسی نمبر سے کال آنا شروع ہوگی تو اس نے حیرس سے فون کی طرف دیکھا شاید کسی سٹوڈن کے پیرنٹ کا نمبر ہو یہ سوچی تو اس نے کال اٹھائی اور فون کہاں سے لگایا البدا بولی کچھ نہیں مقابل سے کوئی گھمبیر بھاری آواز میں بولا اور وہ جو کوئی بھی تھا اس کی آواز بہت دلکش تھی جی کون ہے آپ اس کی آواز میں حیرت تھی کسی لڑکی کے موہ سے اپنا نام سن کر وہ بہت حیران ہوئی تھی جی تو کیسے مزاج ہیں آپ کے زائشہ مراد وہ لڑک اس کی سوال کو اگنور کرتا اپنی سہر انگیز آواز میں بولا تو زائشہ نے پھر پوچھا میں نے پوچھا کون ہیں آپ اب کی بار اس کی آواز میں ڈر تھا کیسے جانتا تھا اس کے بارے میں اور اتنے دوستانہ انداز میں بات کیوں کر رہا تھا تم مجھے جانتی ہو زائشہ مراد زائشہ کو لگا کہ وہ بات کرتے ہیں مسکرار رہا ہے اس لئے اس نے فوراں سے کال کٹ کر دی اس کے ہاتھ اب کپ کپا رہے تھے ایک بار پھر سے فون انٹرن ہوئی اسی نمبر سے دوبارہ کال آ رہی تھی اس کی حمد ہی نہ ہوئی کال ریسیو کرنے کی فون بچتا رہا مگر وہ خاموش بھیڑی سکرین کو دیکھتی رہی کچھ دیر بعد فون پر میسج کی رنگ ٹون بجی تو اس نے فون اٹھایا میں تو میں کال کر رہوں کال ریسیو کرو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی اس کا دھمکی امیز انداز دے کر اس نے صحیح معلوم ہے زائشہ کی روح فنا ہوئی تھی نہیں زائشہ تمہیں ڈرنا نہیں مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ کون ہے فون پر آتی کال کو دیکھ اس نے خود کو حوصلہ دے دے ہو کہا اور کال پک کر لی ہم تو کہاں تھے ہم زائشہ مراد آپ بتائیں آپ کون ہیں ارے یار میں نے کہا نہ کہ تم مجھے جانتی ہو نہیں میں نہیں جانتی آپ کو پتہ ہے تم ہی تو مجھے صرف جانتی ہو اس کے آواز ہلکی تھی پر زائشہ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی اوے مسٹر میری بات سنو میں نے آج تک فون پر تو دھور کبھی آمنے سامنے کسی لڑکے سے بات نہیں کی تم کہاں سے میرے جاننے والے نکر آئے ہو اس کی باتوں پر زائشہ کو ایک دم سے غصہ آیا تھا ہاں تو میں نے کب کہا کہ آپ کی میرے ساتھ کوئی دوستی ہے میں نے کہا کہ آپ مجھے جانتی ہیں لفظوں پر غور کیا کریں زائشہ مراد چھوڑو ان باتوں کو تم بتاؤ کہ تم ہو کون اور میرا نمبر کیسے ملا تمہیں ویل میں کون ہوں یہ تو میں بتا ہی دوں گا پر مجھے نمبر کیسے ملا یہ تو مت ہوئی پوچھیں کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ مشکل کام نہیں میں تو آپ کا پورا بائر ڈیٹا جانتا ہوں میرا بائر ڈیٹا کیسا بائر ڈیٹا زائشہ کو اپنی آواز کامتی محسوس ہوئی یہ بات اس کی توقع کے برخلاف تھی تمہارا بائر ڈیٹا سن لو میں بتا دیتا ہوں زائشہ مراد عمر بائیس سال گورنمنٹ کالج سے ایم ایس سی کر رہی ہو باپ کا نام طالب مراد اور ماں کا نام سیرت مراد دو چھوٹے بائی ہیں حسیب اور جنید سٹار اکیٹمی میں اپٹیشنز بھی دیتی ہیں اور آپ کا ایڈریس اب وہ اس کے ایڈریس بتا رہا تھا اور زائشہ کا جہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا پلیز کونہ تم بتاؤ مجھے اس کی آواز رونے والی ہو گی تھی اور شاید کال کرنے والی کو بھی اس پر ترس آ گیا اس لئے وہ مسکراتی آواز میں بولا میں میں غازی ہوں فاروق حیدر کا بیٹا غازی یہ سنتے ہی زائشہ کو لگا کہ اس کے ارگر موجود ہر چیز تھم گئی اسے اپنے اطراف میں جھکڑ چلتے محسوس ہوئے اور وقت دس سال پیشے چلا گیا تھا وہ غازی کے ساتھ اس سفید ماربل کے فوارے کے کنارے بیٹھی تھی وہ غازی کے سکول کے ساتھ وہ غازی کے ساتھ سکول کے بینچ پر بیٹھی اس سے کلاس کے بچوں کے شکایتیں لگا رہی تھی اس کی بڑھ دے پر اس سے اپنے ہاتھوں سے بنایا کارڈ دے رہی تھی اور غازی اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا وہ سوچوں کے دھاروں میں بہتی چلی گئی ماضی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا وہ اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بستر پر کتابیں پھیلائے فون کان سے لگائے بیٹھی تھی اسے اب کچھ یاد نہیں تھا تو بھی غازی کی آواز اس سے ہوش کی دنیا میں واپس لائی تم نے مجھ سے چھپنے کی بہت کوشش کی زائشہ مراد پر دیکھو کہ میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا آفٹر آل میں غازی ہوں زائشہ مراد کا اکلوتا اور واحد دوست چلو ابھی تم سو جاؤ پھر بات ہوگی وہ مسکراتے ہو خدا حافظ بولا اور کال کٹ کر دی زائشہ نے دھیری سے فون اپنی گود میں پھینکا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا سامنے رکھی کتاب دھنڈی ہوتی گئی اور پھر اس پر موتی کے کترے ظاہر ہونے لگے صاف شفاف نمکین بانی سے بنے موتی زائشہ رونے لگی تھی ہچکیوں سے رونے لگی تھی وہ اپنے ماضی سے جتنی خوف زدہ تھی اس کا مستقبل اسے مزید ڈرا رہا تھا غازی اس طرح اس کی زندگی میں لوٹے گا اس کے فرشتوں نے بھی یہ بات نہیں سوچی تھی